بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات شفا برائے شفا عزب ہر مرض خصوصاً بخار پہلی آیت سورة توبہ کی وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ دوسری آیت ہے سورة یونس کی وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورَ اب تیسری جو آیت ہے وہ ہم پڑھیں گے وہ ہے سورة نحل کی يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِي شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اسی طرح جو چوتھی آیت ہے وہ ہے بنی اسرائیل کی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اسی طرح اب ہم پانچھی آیت پڑھیں گے پانچھی آیت جو ہے وہ ہے اس کے بعد جو دعا جو آخری ہے آخری آیت وہ چھٹی جو آیت ہے وہ سورت حامیم سجدہ کی ہے قُلْ هُوَا لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْا وَشِفَاءٌ تو یہ ہمارے پاس چھ آیات شفاء ہیں جو ہم اگر پڑھیں تو خصوصاً بخار جو ہے بخار کی بیماری جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی اور جو بیمار ہیں وہ دندرست ہو جائے گا انشاءاللہ